دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے صوبہ سندھ کے تمام ازلا کے نام پاکستان کا صوبہ سندھ انتظامی لحاظ سے 23 ازلا میں تقسیم ہے ان میں ایک شہر زلہ کراچی بھی شامل ہے جو بلدیاتی نظام متعرف کرائے جانے سے قبل پانچ ازلا شرکی، غربی، جنوبی اور وسطی اور ملید پر مشتمل تھا لیکن دو ہزار میں بلدیاتی نظام متعرف کرائے جانے کے بعد اسے شہری زلی حکومتیں قرار دیا گیا تھارہ قصباجار ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا مجموعی طور پر سندھ میں 94 تحصیلیں اور تھارہ شہری قصباجار ٹاؤنز شامل ہیں سندھ میں تحصیلوں کو ٹالکہ کہا جاتا ہے زیال میں سندھ کے تمام ازلا کے نام اور ان کی تحصیلوں کی تدہ درج ہے سندھ کے ایک زلے کا نام حیدر آباد ہے جو سندھ کا دوسرا براہ زلہ ہے زلہ حیدر آباد کی کل آبادی تقریباً پچاس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے زلہ حیدر آباد کی کل تحصیلوں کی تدہ دار چار سندھ کا ایک زلہ ٹنڈو محمد خان ہے جس کا کل رقبہ ایک ہزار سات سو تیتیس مربع کلومیٹر ہے ٹنڈو محمد خان کی کل آبادی تقریباً پانچ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے اس زلے کی کل تحصیلوں کی تدہ دار تین ہے سندھ کا ایک زلہ ٹنڈو والا یار ہے جس کا کل رقبہ تقریباً ایک ہزار سے زائد مربع کلومیٹر پر ہے ٹنڈو والا یار کی کل آبادی تقریباً پانچ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے اس زلے کی کل تحصیلوں کی تدہ دار تین ہے سندھ کا ایک زلہ مٹیاری ہے جس کا کل رقبہ تقریباً ایک لاکھ چار سو ستارہ مربع کلومیٹر ہے زلہ مٹیاری کی کل آبادی تقریباً چھ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے اس زلے کی کل تحصیلوں کی تدہ دار تین ہے سندھ کا ایک زلہ بدین ہے جس کا کل رقبہ چھ ہزار سات سو چھبیس مربع کلومیٹر ہے زلہ بدین کی کل آبادی تقریباً پندرہ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے بدین کی کل تحصیلوں کی تدہ دار پانچ ہے سندھ کا ایک زلہ دادو ہے جس کا کل رقبہ سات ہزار آٹھ سو چھبیس مربع کلومیٹر ہے زلہ دادو کی کل آبادی تقریباً بائیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے دادو کی کل تحصیلوں کی تدہ دار پانچ ہے سندھ کا ایک زلہ جام شروع ہے جس کا کل رقبہ تین ہزار مربع کلومیٹر سے زائد ہے زلہ جام شروع کی کل آبادی تقریباً دس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے جس کی کل تحصیلوں کی تدہ دار پانچ ہے سندھ کا ایک زلہ گوٹکی ہے جس کا کل رقبہ چھ ہزار سات سو چھبیس مربع کلومیٹر ہے زلہ گوٹکی کی کل آبادی تقریباً اٹھارہ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے جس کی کل تحصیلوں کی تدہ دار چھے ہیں سندھ کا ایک زلہ جاکباباد ہے جس کا کل رقبہ تین ہزار سے زائد مربع کلومیٹر ہے زلہ جاکباباد کی کل آبادی تقریباً بیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے زلہ جاکباباد کی کل تحصیلوں کی تدہ دار تین ہے سندھ کا ایک زلہ کشمور ہے جس کا کل رقبہ تقریباً دو ہزار سے زائد مربع کلومیٹر ہے زلہ کشمور کی کل آبادی تقریباً بیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے کشمور کی کل تحصیلوں کی تدہ دار تین ہے سندھ کا ایک زلہ تھٹھا ہے جس کا کل رقبہ ستارہ ہزار تین سو پچپن مربع کلومیٹر ہے زلہ تھٹھا کی کل آبادی تقریباً اٹھارہ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے تھٹھا کی کل تحصیلوں کی تدہ دار ساتھ ہے سندھ کا ایک زلہ خیرپور ہے جس کا کل رقبہ پانچ ہزار مربع کلومیٹر سے زائد ہے زلہ خیرپور کی کل آبادی تقریباً پچیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے جس کی کل تحصیلوں کی تدہ دار آٹھ ہے سندھ کا ایک زلہ لارکانہ ہے جس کا کل رقبہ دو ہزار مربع کلومیٹر سے زائد ہے زلہ لارکانہ کی کل آبادی تقریباً دس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے لارکانہ کی کل تحصیلوں کی تدہ دار چار ہیں سندھ کا ایک زلہ کمبر شہدہ کوٹ ہے جس کا کل رقبہ تقریباً پانچ ہزار سے زائد مربع کلومیٹر ہے زلہ کمبر کی کل آبادی تقریباً پندرہ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے زلہ کمبر کی کل تحصیلوں کی تدہ دار ساتھ ہے سندھ کا ایک زلہ میر پر خاص ہے جس کا کل رقبہ تقریباً تین ہزار سے زائد مربع کلومیٹر ہے زلہ میر پر خاص کی کل آبادی تقریباً بیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے میر پر خاص کی کل تحصیلوں کی تدہ دار تین ہے سندھ کا ایک زلہ نشہر و فروز ہے جس کا کل رقبہ تقریباً تین ہزار سے زائد مربع کلومیٹر ہے زلہ نشہر و فروز کی کل آبادی تقریباً بیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے زلہ نشہر و فروز کی کل تحصیلوں کی تدہ دار چھے ہے سندھ کا ایک زلہ نواب شاہ ہے جس کا کل رقبہ چار ہزار پانچ سو دو مربع کلومیٹر ہے زلہ نواب شاہ کی کل آبادی تقریباً بیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے زلہ نواب شاہ کی کل تحصیلوں کی تدہ دار چار سندھ کا ایک زلہ سانگرہ ہے جس کا کل رقبہ تقریباً پانچ ہزار سے زائد مربع کلومیٹر ہے زلہ سانگرہ کی کل آبادی تقریباً بیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے جس کی کل تحصیلوں کی تدہ دار چھئی ہے سندھ کا ایک زلہ شکارپور ہے جس کا کل رقبہ تقریباً پچیس سو بارہ مربع کلومیٹر ہے زلہ شکارپور کی کل آبادی تقریباً پندرہ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے زلہ شکارپور کی کل تحصیلوں کی تدہ دار چار سندھ کا ایک زلہ سکھر ہے جس کا کل رقبہ پانچ ہزار ایک سو پینسٹھ مربع کلومیٹر ہے زلہ سکھر کی کل آبادی تقریباً بیس لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے زلہ سکھر کی کل تحصیلوں کی تدہ دار چار ہے تندھ کا ایک زلہ تھر پارکر ہے جس کا کل رقبہ انیس ہزار چھ سو اٹھتیس مربع کلومیٹر ہے جو رقبے کے لحاظ سے سندھ کا سب سے بڑا زلہ ہے زلہ تھر پارکر کی کل آبادی تقریباً پندرہ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے تھر پارکر کی کل تحصیلوں کی تدہ دار ساتھ ہے سندھ کا ایک زلہ عمر کوٹ ہے جس کا کل رقبہ تقریباً پانچ ہزار چھ سو آٹھ مربع کلومیٹر ہے زلہ عمر کوٹ کی کل آبادی تقریباً بارہ لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے زلہ عمر کوٹ کی کل تحصیلوں کی تدہ چار ہیں زلہ کراچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا زلہ اور صوبائی دار الحکومت تھی دو ہزار عیسوی میں بلدیاتی نظام متعارف کرائے جانے سے قبل اسے ڈیویزن کی حیثت حاصل تھی اور اس میں پانچ ازلہ کراچی شرکی، کراچی گھربی، کراچی جنوبی، کراچی وسطی اور زلہ ملی شامل تھے تاہم بلدیاتی نظام متعارف کرائے جانے کے بعد اسے چودہ اگست دو ہزار کو شہری زلی حکومتیں قرار دے اٹھارہ قصباجات ٹاؤنز میں تقسیم کر دیا گیا ان اٹھارہ قصباجات کے علاوہ شہر میں چھ چونی لاکھیں بھی ہیں زلہ کراچی کی کل آبادی تقریباً دو لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے زلہ کراچی کا کل رقبہ تقریباً تین ہزار پانچ سب چاس مربع کلومیٹر ہے کراچی پاکستان کا سب سے بھرا عبادی والا شہر ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بار سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں شہر ہے موسیقی